بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اچھی بات کی اہمیت کے حوالے سے اچھی بات کو معمولی نہ سمجھو اگر اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پشانی سے بات ہی کر لیا کرو یعنی دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے اس حوالے سے ہم ایک اور حدیث کا محفوم دیکھتے ہیں اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے انہیں لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج جو ہے وہ ہم یونٹ نمبر فور ریوائز کریں گے کریکٹرسٹکس اوپ لیونگ ٹھنگز جس میں ہم آج جو ٹوپک ڈسکس کریں گے وہ یہ ہیں سیل کے بارے میں ٹریکٹرسٹکس اوپ لیونگ ٹھنگز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے نیکس جو ہے وہ لیونگ ٹھنگز ڈیپینڈ آن ایچ ادھر نیکس ٹوپک ہم ریوائز کریں گے لائف سیکل جس میں ہم ہم نے جو ہے وہ لائف سیکل فیش کا فروگ کا انسیکس کا اور فلاورنگ پلانٹ کا جو ہے وہ ریوائز کریں گے تو اب ہم اپنی ریویزن سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹلی وی سی دہ ڈیفینیشن آف سیل دہ سیل دہ سیل اس دہ بیسک یونٹ آف لائف لائف جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ سیل سے ہوتا ہے اور تمام لیونگ ٹھنگز جو ہیں وہ کس سے مل کر بنی ہوئی ہیں سیل سے مل کر بنی ہوئی ہیں یہاں ہم ریوائز کریں گے پلانٹ اور اینیمل سیل کو پہلے ہم ان کی کچھ پارٹس جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ بان ہے ہمارے پاس سیل وال it is the outer covering of plant cell and provide protection and spore to the cell سیل وال جو ہے یہ پودے کی outer covering ہے باہر والی دیوار ہے اور یہ کیا کام کتی ہے protection کا کام کتی ہے حفاظت کرتی ہے نیکسٹ پارٹ ہے سیل میمبرین سیل میمبرین is the outer covering of animal cell animal cell کی جو outer covering ہے وہ سیل میمبرین ہے اور سیل میمبرین کا کام کیا ہے یہ انویسٹیگیشن کا سیلیکشن کا کام کتی ہے یہ اللہ کتی ہے کہ کس مٹیریل نے جو ہے وہ اندر جانا ہے اور کس نے جو ہے وہ اندر نہیں جانا it allows only certain material to move in and out of the cell نیکسٹ پارٹ ہے نیوکلیس it is the control center of the cell all the activities of the cell are controlled by نیوکلیس یعنی یہ سیل کا برین ہے جو سیل میں ہونے والے تمام functions کو control کرتا ہے next one part ہے vacu it stores waste material water food etc next one part ہے chloroplast chloroplast جو ہے وہ پلانٹ سیل کو خوراک بنانے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے chloroplast helps the plant to make its food اب جو ہے وہ ہم ڈیاگرام کی مدد سے animal اور پلانٹ سیل میں جو پارٹس ڈیفرنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو ہم نے سیل وال فیل میمبرین نیوکلیس ویکیور chloroplast کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا اس میں سے سیل وال جو ہے وہ کس کی کریکٹرسٹک پروپرٹی ہے سیل وال is only present in پلانٹ سیل animal سیل میں سیل وال مجود نہیں ہے اور سیل میمبرین دونوں میں مجود ہے نیوکلیس بھی ویکیول بھی and the last one is chloroplast chloroplast جو ہے وہ صرف پلانٹ سیل میں ہوتا ہے animal سیل میں chloroplast مجود نہیں ہوتا کیونکہ animal سیل جو ہے وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا اب ہم next topic revise کریں گے کریکٹرسٹکس آف living things first one کریکٹرسٹک ہے living things can grow and living things جو ہے وہ grow کر سکتی ہیں a seedling grows into a plant and a baby grows into an adult next one کریکٹرسٹکس ہے ہمارے پاس living things can move living things جو ہے وہ حرکت کر سکتی ہیں آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں a bird can fly and walk ایک پرندہ جو ہے وڑ سکتا ہے walk کر سکتا ہے butterfly flies from one place to another butterfly بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے اس میں آپ اپنی example بھی لے سکتے ہیں آپ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ move کر سکتے ہیں ہم animals کی movement کے لیے ایک word use کرتے ہیں locomotion انہی plants جو ہیں وہ locomote نہیں کرتے locomotion کا meaning ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر جانا لیکن plants جو ہیں وہ move تو کرتے ہیں لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے نیکس ون کریکٹر 6 living things can reproduce all living things give birth to little ones here are some animals with their babies living things can feel means respond to their environment انہی living things جو ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں environment کو response کتی ہیں جیسے جب جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے تو آپ کے جو کپڑے ہیں اور آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ change ہو جاتی ہیں اسی طرح اس picture میں آپ دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں zebra runs when it sees a line یعنی جب animals خود خطرے میں دیکھتے ہیں تو وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں which means کہ وہ field کر سکتے ہیں اب اگر ہم non living cannot move cannot reproduce and cannot feel students ہم نے جو characteristics revise کہیں اب ہم ان کی مدد سے living things اور non living things میں differentiate کریں گے اب ہم ان objects میں differentiate کریں گے کہ ان میں سے کون سی living ہے اور کون سی non living ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے ہمارے پاس سا آری non living ہے next one is ball تو بچے مجھے بتائیں کہ living ہے کہ non living ہے ان characteristics مدد سے یہ non living ہے کیونکہ یہ خود move نہیں کر سکتی نہ یہ grow کر سکتی ہے next one ہے ہمارے پاس dog یہ living ہے کہ non living ہے dog as a toy non living ہے لیکن اگر ہم real میں اس کو دیکھیں تو dog living ہے کیونکہ dog move بھی کر سکتا ہے grow reproduction ری پروڈکشن کا process بھی کرتا ہے next one ہے ہمارے پاس fish تو اب مجھے بتائیں گے کہ fish living ہے کہ non living ہے so fish ہمارے پاس living ہے as a toy یہ non living ہے لیکن فیسے جو fish real میں living ہے چیکھ ہے ہمارے پاس globe so یہ living ہے کہ non living ہے جی یہ non living ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں fruits کو کہ living ہے یا non living ہے ہمارے پاس strawberry ہے اور orange ہے تو اب مجھے بتائیں گے کہ living ہے کہ non living ہے جی these are non living objects fruits اب تک جو ہے وہ plant پہ ہوں گے تب تک وہ living ہے لیکن جب وہ plants سے separate ہو جائیں گے تب جو ہے وہ non living میں consider ہوں گے now we will move towards our next topic we depend on each other اب ہم دیکھیں گے کہ living things ایک دوسرے پر جو ہے وہ کس طرح سے depend کتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ humans جو ہیں وہ plants کو کیا پروائیڈ کتے ہیں humans جو وہ plants کو کاربن ڈا ایک سائیڈ گیز پروائیڈ کتے ہیں اور plants سے جو ہے وہ بدے میں کیا رہتے ہیں ریٹن میں اوکسیجن اور فوڈ اس کے بعد animals animals پلانٹ کو کیا پروائیڈ کتے ہیں منیور اور کاربن ایک سائیڈ منیور animals کا ویس مٹیریل ہے جسے ہم ایزا فٹی لائزر یوز کتے ہیں جب وہ واتر میں ڈیزول ہوتی ہے تو رور سے پودے کے باقی حصوں تک پانی کے تھروج پنچ آتی ہیں تو animals پلانٹ کو کیا پروائیڈ کتے ہیں منیور اور کاربن ایک سائیڈ گیس اور ریٹن میں پلانٹ سے کیا لیتے ہیں oxygen and food تو اس طرح سے جو تمام living things ہیں وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ اپنی survival کے لیے depend کرتی ہے اگر پلانٹ نہیں ہوں گے تو ہمیں oxygen نہیں ملے گی ہمیں food نہیں ملے گی تو ہم survive نہیں کر in the life of an organism کسی organism کی life میں جو changes آتی ہیں ہم life cycle بولتے ہیں آپ picture میں ہیومن کا life cycle دیکھ سکتے ہیں بی بی سے ان کا life cycle سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ grow کر رہے ہیں ان کی life میں changes آ رہی ہیں تو ان changes کو ہم کیا بولتے ہیں life cycle اب ہم کچھ organism کے life cycle یہاں ڈسکس کریں گے فرس دی لائف سائکل آف فش فش کے life سائکل میں وہ 3 stages ہوتی ہیں فش life سائکل سٹارٹ ایک فش کا life سائکل ایک سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک کی جب ہیچنگ ہوتی ہے اس اور فرائے جب گرو کرتا ہے فوڈ لیتا ہے گرو کرتا ہے تو وہ بن جاتا ہے adult fish اور adult fish دوبارہ سے اپنی reproductive age تک پہنچ ہے وہ reproduction کا process کرے گی دوبارہ سے ایک لے کرے گی اور پھر ویسے ہی سائکل جو چلے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس life نکلتا ہے اور frog کے بیبی کو ہم کیا کہتے ہیں tadpole اور frog کے x کو کیا کہتے ہیں spawn x کی hatching ہوتی ہے یعنی انڈا جب ٹوٹتا ہے تو اس میں سے جو بیبی نکلتا ہے سے ہم کیا بولتے ہیں tadpole پھر وہ tadpole گرو کرتا ہے اس کی legs جو develop ہوتی ہیں اس stage پہ ہم اسے بولتے ہیں frocklet اس کی جو پیچھے والی legs وہ develop ہوتی ہیں تو اس stage پہ ہم اسے بولتے ہیں frocklet next stage ہے ہمارے پاس last one adult frog frock جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور adult frog بن جاتا ہے اور وہ adult frog دوبارہ سے egg لے کرتے ہے اور پھر ہمارا cycle ہی start ہو جاتا ہے next ہے ہمارے پاس life cycle of insects اب ہم کچھ insects life cycle study کریں گے students آپ نے observe کیا ہوگا کہ تمام organism کے life cycle جو ہیں 3 stages پر مشتمل نہیں ہوتے کچھ organism جو ہمارے پاس life cycle جو ہیں ان کے 3 stages پر مشتمل ہوتے ہیں اور کچھ کے 4 stages پر مشتمل ہوتے جیسے ہم نے fish دیکھا fish life cycle 3 stages پر مشتمل تھا next frog 4 stages پر اب life cycle of insects study کریں گے جس میں سب سے پہلے life cycle دیکھیں grass hopper کا grass hopper ہوتا ہے اگ کی ہیچنگ ہوتی ہے اس میں سے baby produce ہوتا ہے اور grass hopper کے baby کو ہم کہتے ہیں نیم اور نیم after grows become adult grass hopper جب وہ grow کرتا ہے adult grass hopper کہلاتا ہے اور دوبارہ سے adult grass hopper جو ہے وہ egg لے کرتا ہے اور life cycle again start ہو جاتا life cycle ہم نے پہلے بھی پریویس لیکچر میں بھی study کیا تھا something that happens again and again is called life cycle جو چیز بار بار repeat ہو رہی ہے اسے ہم cycle کا نام دے دیتے ہیں تو یہاں ہم study کر رہے ہیں وہ کچھ organisms کے life cycle ہیں next ہے ہمارے پاس life cycle of butterfly butterfly کا life cycle بھی egg سے ہی start ہوتا ہے butterfly leaf پہ egg لے کرتی ہے جب وہ پودے پہ آکے بیٹھتی ہے اس egg کی hatching ہوتی ہے اور اس میں سے baby produce ہوتا ہے butterfly کے baby کو ہم کیا کرتے ہیں caterpillar یا larva اور after growth larva become pupa and pupa after growth become adult butterfly اور adult butterfly پھر سے egg لے کرتی ہے اور یہ cycle ویسے ہی again چلتا ہے تو butterfly life cycle جو ہے وہ 4 stages پر مشتمل ہوتا ہے egg caterpillar pupa and adult butterfly اب نیکسٹ ہم دیکھیں گے life cycle of house fly house fly can be four stages پر مشتمل ہے اور house like a life cycle b x start ہوتا ہے x کی hatching ہوتی ہے اس میں سے baby produce ہوتا ہم بولتے ہیں larva after growth larva become pupa and pupa become adult house fly اور پھر سے ویسے ہی life cycle جو وہ start ہوتے ہیں next ہے ہمارے پاس life cycle of flowering plant اب ہم flowering plant کا life cycle جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پلانٹ کا life cycle سٹارٹ ہوتا ہے سیڈ سے جب ہم سیڈ کو جو سوائل میں مٹی میں سو کرواتے ہیں اگاتے ہیں تو وہاں سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے next step ہے ہمارے پاس seed germination یعنی seed grow کرنا شروع کرتا ہے جب اسے proper environment ملتا ہے next stage ہے seedling جس میں اس پہ چھوٹے چھوٹے پتے ہمیں نظر آرہے ہوتی اور next stage ہے ہمارے پاس adult plant seedling grows into an adult plant اور پھر اس پہ وہ flower لگتے ہیں اس پہ fruit بنتا ہے اور اسی fruit کو پھر ہم as a seed use کرتے ہیں اور life cycle again start ہوتے 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 اپنا ریوائز کیا آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گیا اللہ حافظ